آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وکیل قتل کیس میں نامزدگی کے خلاف چیرمن پی ٹی آئی کی درخواست پر سپریم کورٹ میں سماد سپریم کورٹ نے چوبیس اگست تک چیرمن پی ٹی آئی کو وکیل قتل کیس میں گرفتاری سے روک دیا ہے جسس یاہیہ افریدی کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے سماد کی تو اس سماد کا حوال آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ وکیل قتل کیس نامزدگی کے خلاف چیئرمن پی ٹی آئی کی درخواست پر سپریم کورٹ میں سماعت اس حوالے سے مزید افصالات دیں گے اکرام علا جوئیہ جی اکرام علا جوئیہ سماعت کا مزید احوال کیا ہے جی دیکھیں سپریم کورٹ میں وکیل قتل کیس کے خلاف جو ہے چیئرمن پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت ہوئی ہے وکیل قتل کیس میں چیئرمنٹ پیٹی آئی کو گرفتار نہ کرنے کا حکم برکار رکھا گیا ہے جسس یای اکسریزی کے سبراہی میں سیرکنی بیچ نے کیس بھی استعمال کی ہے ستیم کون نے چوبیس اگستک چیئرمنٹ پیٹی آئی کو وکیل قتل کیس میں گرفتاری سے روک دیا گیا ہے دوران سماس مدعی مقدمہ کے وکیل اماناللہ قزئی اور جسس انزائر نقی کے درمیان جنروں کا بھی جو ہے وہ استعمال ہوا ہے دوران سماس شکیرمنٹ کے وکیل اماناللہ قنزئی نے بینچ کے دو ارکان پر الزامات لگائے ہیں بینچ کے رکن جسس مدعی مقدمہ کے اخلاف مقدمہ زیر الزوا ہے یہ اماناللہ کی جانب سے کہا گیا جس پر مزید ان کا کہنا تھا کہ ایک ہمارے مقدمہ کو میرٹس پر نہیں سنا جا رہا جس پر بینچ کے تینوں ججز وکیل اماناللہ قزئی پر شدید برم پی ہوئے اور جس سر حسن عزر ریزوی کی جانب سے کہا گیا کہ آپ ججز کی کردار تحشیر کیسے کر سکتے ہیں آپ کو اجازت کی صدی ہے کہ اس طرح سے ہمارے ساتھ بات کریں اس پر جس سر حسن عزر ریزوی نے کہا کہ میرے خلاف سندھ آئی کونٹ میں کون سا کیس زیر الزوا ہے اس کے بارے میں بتائیں اور یہ تز کیملکہ جو ہے وہ استعمال کیا گیا آج چیز سماعت میں جبکہ وکیل قتل کیس میں سیئرمن پی ٹی آئی کو گرفتار رضا کرنے کا حکم برقرار رکھایا گیا ہے جبکہ سپرنگ کون نے چوبیس پر سیئرمن پی ٹی آئی کو وکیل قتل کیس میں گرفتاری سے روک لیا ہے سہی تلخ جملو کا بھی اس سماعت میں استعمال کیا گیا بہت شکریہ اکرام علاجائیہ آپ نے تفصیل ان اپ ڈیٹ کیا